اجنٹا شہر کی بریکنی اس گوڈان میں لگی آگ ویڈیو میں پوری جان کر دیں گے آپ کو ہم دینے والے ہیں تو ویڈیو میں لازم تک بنے رہا ہے کس طریقے سے آگ لگی ہے سامنے نظر آ رہے جتنے بھی کپاس کے گھٹھان تھی ساری جل کے خاک ہو گئی تو اس میں آپ کو پوری جان کر دیں گے ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں سلام علیکم عدد دوستو اجنٹا کی بریکنگ نیوز بیر ہاؤس جو یہاں آگ لگ گئی بلڈانا اربان کا جو بیر ہاؤس تھا جو بھارت درشد پر بنے ہوئا اس میں ایک گوڈان میں آگ لگ گئی تو آپ کو ہم پوری جان کر دیں گے تو اس میں ویڈیو میں بنے رہنا چاہیے آگ پر کب کابو پاتے یہ رات میں بارہ ایک بجے آگ لگی ایک گوڈان میں آگ لگی اور پورا مال جل کے خاک ہو گیا کیونکہ اس میں جو کپاس کی گوٹھان کپاس کی گھٹھان آتی گھٹھان تھی کپاس کی گھٹھان تو اس میں آپ کو ہم بتانے والے آپ بھی ویڈیو دیکھئے لاس تک ویڈیو دیکھئے کس طریقے سے آگ لگی یہ آپ کو ہم بتانے والے اور کتنی خطرناک آگ ہے اس کی جان کر یہ آپ کو ہم دیکھیں وہاں جا کے کیونکہ وہاں جا رہے ہیں تو دور سے بھی بھاپ لگ رہی ہے تو پہلے آپ کو بھارت درشد بتا دیتے اور جلگا اورنگاباد یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں جلگا ہو جا رہا اور یہ سیدھا اورنگاباد جا رہا تو یہی جو بھارت درشن ہے بھارت درشن کے پاس جو یہاں گوڈان میں آگ لگی تو وہ آپ کو اس طرف کے گوڈان میں پوری جان کری دیں گے ویڈیو میں لاس تک بنے رہے ہمارے ساتھ اس طرف اورنگاباد یہ دیکھئے اورنگاباد یہاں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر سلوڑ ہے اور یہی جو دیکھئے اس طرف آگ لگی گوڈان کے اندر وہ آپ کو ہم بتانے والے تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے آرباز بھائی ہمارے ساتھ ہے سوئل بھائی ہمارے ساتھ ہے تو آگ کس طریقے سے اس میں جو یہاں خطرناک آگ لگی اس کے بارے میں آپ کو ہم جان کر ہی دینے والے گولڈانہ اربان بیئر ہاؤس میں جو آگ لگی جس میں سب ہی مال رہتے ہیں کپاس رہتی ہے اس کے بعد میں گوڈان رہتی ہے دھیو رہتے ہیں مکہ رہتی ہے تو ایک تین گوڈان ہے تین گوڈان ہے تین گوڈان ہے بڑے بڑے تین گوڈان ہے دیکھیں پہلا گوڈان یہاں ہے اور دوسرا اس کے باجو میں اور تیسرا گوڈان جو ہے اس طرف سے پہلا اس میں آگ لگی تو وہاں جا کے آپ کو ہم بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے بائک بھی ہے بائک لگے آئے تو چلتے آگے دوستو یہ پہلا گوڈان ہے جو اس طرف سے گیٹ طرف سے اور یہ دوسرا گوڈان ہے جو گیٹ طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرف سے جب تیسرا گوڑا جس میں آگ لگی وہ تیسرا گوڑا دیکھئے کتنی خطرناک آگ بھڑک رہی ہے تو سبھی آگ پہ کابو پانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرف بھی در کا نظارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سبھی لوگ یہاں ہیں یہاں کے آنر بھی یہاں موجود ہے یہ دیکھئے شٹر کا بھی اور یہ جلگاو ہے وے جارہا سامنے جو جلگاو سیدھا اور اس طرف اورنگا بات یہ دیکھئے اورنگا بات یہاں سے تیس کلومیٹر کی دوری پہ سلوڑ ہے اور یہی جو دیکھئے اس طرف آگ لگی گوڑان کے اندر وہ آپ کو ہم بتانے والے تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے ارباز بھے ہمارے ساتھ ہے سوئل بھے ہمارے ساتھ ہے تو آگ کس طریقے سے اس میں جو یہاں خطرناک آگ لگی اس کے بارے میں آپ کو ہم جان کر ہی دینے والے جو آگ لگی جس میں سبھی مال رہتے ہیں کپاس رہتی ہے اس کے بعد میں گوڑان رہتی ہے گھیو رہتے ہیں مکہ رہتی ہے تو ایک تین گوڑان ہے تین گوڑان ہے تین گوڑان ہے بڑے بڑے تین گوڑان ہے یہ دیکھیں پہلا گوڑان یہاں ہے اور دوسرا اس کے باجو میں اور تیسرا گوڑان جو ہے اس طرف سے پہلا اس میں آگ لگی تو وہاں جا کے آپ کو ہم بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے گاہ بائیک بھی ہے بائیک لگیا آئے تو چلتے آگے دوستو یہ پہلا گوڑان ہے جو اس طرف سے گیٹ طرف سے اور یہ دوسرا گھوڑانے جو گیٹ طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرف سے جب تیسرا گھوڑانے جو آج اس میں آگ لگی وہ تیسرا گھوڑانے دیکھئے کتنی خطرناک آگ بھڑک رہی ہے تو سبھی آگ پہ کابو پانی کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرف بھی در کا نظارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سبھی لوگ یہاں ہیں یہاں کے آنر بھی یہاں موجود ہیں یہ دیکھئے شٹر کا بھی تو یہ ان کا کہنا یہاں کے لوگوں کا رات میں ایک بجے لگی گھوڑان میں دیکھئے آگ آجنٹا شہر جو بھارت درشن کے پاس یہ گھوڑان جو کپاس کر رہے تھے کاٹ موسیقا پانی لگا وہ در تو دوستو یہ گاڑیا ہے دو بجے راستے آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک کام چالو ہے یہاں کتنی خطرناک آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے تو دوستو یہاں تک بھاپ آ رہی ہے ابھی آپ خود اندار جلا سکتے ہیں کتنی خطرناک لگی آگ یہاں مولا نا اربنج کے یہ گھوٹا نہیں یہ سا مال اس میں سبھی جو ابھی آگ پہ کنٹرول پا ہے اس طرف تو دوستو اس طریقے کا حال ہوا یہاں بھولڈانا اربن بیراوس یہ جو ہے سامنے نظر آر آپ کو بھارت درشن کے پاس ہے ابھی ابھی نیا بنا سا ہے اور اسی میں آگ لگ گئی ابھی کیا وجہ سے کیسے لگی یہ تو پتہ نہیں ہے اور یہاں سبھی بھجانے کی تیاری میں سبھی اب وہ پا رہے ہیں گاڑیاں یہاں آگ بھجانے کے لیے جو پکاپاس کی کاٹان دیکھ رہی ہے سامنے جو نصراری آپ کو یہ دیکھیں سبھی کپاپاس کی کاٹانیں سبھی جامیوی تھی اس میں جو آپ کو سکھائی دی رہی ہے یہ اجنٹا سے باہر جو بھارت درشن ہے بھارت درشن کے پاس ہی یہ ہوا آفتا ایک گھوڈان میں آگ لگی پورے دیکھیں دوستو پتر جو تھے پورے پوچھا کے پیگل گئے اور یہ گھوڈان بتا رہا آپ کو میں دیکھیں سامنے نصراری جو گھوڈان اب یہ دیکھیں کابو پاتے یہاں گاڑی سبھی بھجانے والے ٹوڑی آواز بھی خراب ہے تبیت بھی خراب ہے میری یہ آئے جو آونا رہے بڑے گھوڈان کے مالک وائٹ شیڈ میں جو دنہذر آرہے آپ کو یہ دیکھیں دکھاوڑے آگ دوستو یہاں جی سی بھی سے جو آگ کا جو یہاں سے راستہ بنا رہے اندر پانی ماننے کے لیے جو کام نے دکھ رہے ہیں یہ آپ کو گھڑڈانا کے آئیے جو سائے رکیٹ والے تو اس پہ یہاں سے راستہ بنا رہے ہیں آپ کو جو سامنے دکھائے گاڑا ہے بہت رہن کر آگ لگیے یہاں تو اس پہ آگ میں کابو کھم پاتے ہیں یہ آپ کو ہم جان کر ہی دیتے رہے ہیں یہ شٹر توڑ کے نکالے خور تو یہ کروڑا روپے کا جو مال تھا آگ میں جل کے خاک ہو گیا اس میں آپ کو ہم نے بتا ہے جو وہ آپ نے دیکھنا چاہیے اور یہاں آپ کو سامنے کے جو جسی بھی چلا رہے ہیں یہاں جبو بنا رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے پانگی مانتے کے لیے جو سامنے دکھائے جرہاں تو اس میں آپ کو پوری جان کر ہی دیں گے اور یہاں اجنٹے کی جو بھی جان کر ہی ہے آپ کو ہم بتا دے رہے ہیں اجنٹا نیس پہ اس ویڈیو کو جادہ جادہ شاپنے درستوں میں اس بھائیوں میں سبھی میں شیئر کرنا چاہیے آپ کو جو یہاں گوڈان میں ایک گوڈان میں آگ لگی پورا گالا ہے کپاس تو دوستو آپ نے دیکھے ویڈیو میں تو آپ نے دیکھے کس طریقے سے آگ لگی اور آگ پہ کابو کب پاتے یہ ویڈیو میں آپ کو دوسرے پارٹ میں آپ کو جان کر ہی دیتے رہیں تو یہ ہے اجنٹا میں جو آگ لگی آپ کو ہم نے بتا ہے تو اس میں آپ کو جان کر ہی دیتی ہیں اجنٹا نیس کو لائک کرے شیئر کرے سسکرائب کرے اور ویڈیو کیسا لگا کامنے میں بلکل بتانا چاہیے بھارت درشان پہ لگی